بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع یرکانِ اسفر یعنی پیلا یرکان یہ سادہ یرکان بھی کہلاتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گال بلیڈر یعنی پتے سے جو نالی نکلتی ہے اور اس سے سفراغ گرتا ہے اس کے اندر سدہ پیدا ہو جاتا ہے اس سدہ کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ یرکان ہو جایا کرتا ہے اگر اس سدہ کو کھول دیا جائے تو اس کی تمام علامات ختم ہو جاتی ہیں اب علامات کی طرف آتے ہیں کہ کن چیزوں سے یرکانِ اسفر کا پتہ چلتا ہے جو ہی یرکانِ اسفر بندے کو لاحق ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں زرد زبان زرد پشاب کی رنگت پلی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ خون کے اندر اس کی مقدار سفراغی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جب خون کے اندر سفراغی بڑھتی ہے تو کرورے کے اندر اس کی زردی کا احساس سب سے پہلے ہوتے ہیں کیونکہ گردوں کا راستہ ایسا راستہ ہے جو خون کے اندر سے پانی نچوڑ کے نکالتا ہے اور اس کے اندر جب بائل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ گہرہ ہوتا چلا جاتا ہے جب جسم کے اندر سفراغ کی مقدار بڑھنا شروع ہوتی ہے تو وہ جلد تک اس کی اثرات آ جاتی ہیں سب سے پہلے زبان اس کے بعد آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں آنکھوں کو اس طرح کھول کے دیکھنے سے آنکھیں بازیہ صاف زرد نظر آتی ہیں اس کا ٹیسٹ بھی ہے بلیوری بینڈ ٹیسٹ میں اس کی مقدار آتی ہے جو اشاریہ سفر اشاریہ نو تک نارمل مانی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی نکتار شروع ہو جاتی ہے اس شدت بڑھنے سے جلد کی رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے مریض کو شدید گبرات ہوتی ہے بلڈ پیشر زیادہ ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے خون کی رگیں باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آنکھوں کے اندر ایک دباؤ سر کا درد شدید ہو جایا کرتا ہے بھوک بند ہو جاتی ہے اور کہ آنا شروع ہو جاتی ہے یہ علامات جب ہی شروع ہوں تو یہ یرکان کی علامات ہیں اس کے لیے فوری ٹیسٹ کروا کے زیادہ وسیع طریقے سے نالج کٹھا کیا جا سکتا ہے اب اس کے پرہیز وغیرہ چائے، انڈا، چونگاں، کریلے، مسور کی دال، بینگن، مچھلی، کوفتے، کواب، آم، خوبانی، دیگر گرم اشیاں کے استعمال سے پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے اس کے علاج موالجے میں جن چیزوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے وہ ٹھنڈی چیزیں ہیں انہیں قدو، ٹینڈی، توری، عربی، بھنڈی، موگی کی دال، ماش کی دال اور ارکیات میں ارکے گوزبان، ارکے کاشنی، شربت نیلو فر، شربت علاجی وغیرہ کا استعمال اس کے لیے انتہائی موفید ہے